حدیث پاک میں آتا ہے کئی کفار کا گروہ بن کر دورہ صبح و صویرے سیدنا ابوبکر صدیق کی کنڈی کھٹ کھٹ آ دی دروازہ کھٹ کھٹ آیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اور جا کے کہا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیغمبر نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں رات و رات مسجد حرام سے مسجد اکسا آسمانوں تک میراج پر ہو کے واپس آگیا ہے آپ کے پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ میں رات و رات سفر مراج پر گیا اور آ گیا اب خاص میرے جملے پر توجہ کرے امام کرتبی کو اتا رہے دیگر کتبیں بھی مگر کرتبی توجہ سیدنا صدیق اکبر نے کہا انتم تقذبون علی اب الفاظ پر خور کرتے جارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بات تو یہ کی سن کر فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا کہ انہوں نے نہیں کہا ہوگا انتم تقذبون تم ان پر جھوٹ بول رہے ہو تو اس سے کیا پہلتا ہے اگر خواب کی بات ہوتی کبھی نہ کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو وہ عالم بیداری کا بیان ہو رہا تھا اس لیے کہ انتم تقذبون علی جھوٹ بول رہے ہو انہوں نے کیا جواب دیا کافروں نے یا با بکرین ہا ہوا جالتن فی المسجد ویہدیس و اصحابہ جاؤ کانو سے سن لو وہ مسجد میں ابھی بھی بیٹھے یہ بات لوگوں کو بتا رہے ہیں ہا ہوا جالتن فی المسجد یہدیس و اصحابہ جاؤ مسجد میں بیٹھے وہ ابھی بتا رہے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول لیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہوا یحدث و اصحاب ہو اپنے ساتھیوں کو اس وقت بھی بتا رہے ہیں انہوں نے کہا نعم ہوا یحدث بیان کر رہے ہیں فرمایا پہلے فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو انہوں نے نہیں کہا ہوگا بات عجیب تھی خواب کی بات ہوتی تو یہ جو لے نہ بولتے جب انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں جا کے اپنے کانوں سے سن لو ابو بکر صدیق نے کہا خدا کی قسم اگر مصطفیٰ نے کہا ہے تو پھر سچ کہا اس پر کفار بولے میں مقالمہ بتا رہا ہوں جو سیدنا صدیق ابو بکر کے دروازے پر کھڑے کھڑے کافروں میں اور سیدنا ابو بکر صدیق کے درمیان ہوئے تو مقالمہ سنا رہا ہے جب یہ بات ہوئی تو وہ کہنے لگے یا ابا بکر حال انت تصدق ہوں بغیر انتسو آمن یا ابو بکر تم نے جا کے ان کو سنائی نہیں اور سنے بغیر ہی کھڑے ہو کے تصدیق کر رہے ہیں انت تصدق ہوں بغیر انتسو آمن بغیر سنے یہی کھڑے تصدیق کر رہے ہو انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ میراج کی بات ہے میں نے تو اس سے بھی عجیب تر بات ہے مصطفیٰ زیدن کے تصدیق میں نے ہم نے تو اس سے بھی عجیب باتوں کی تصدیق کر رکھی ہے انہوں نے کہا کون سی عجیب باتوں کی تصدیق کر رکھی ہے سیدن ابو بکر صدیق نے کہا یہ تو مصطفیٰ کا آسمانوں اور لا مقا تک جانا اور آنا ہے اس کی تصدیق پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے ہم نے تو بغیر دیکھے مصطفیٰ سے سن کر خدا کو مان لیا ہے اس نے کہا خدا ہے ہم نے کہا مصطفیٰ ہے اس نے کہا ایک ہے ہم نے کہا ایک ہم نے تو خدا کا ہونہ مان لیا ہے اس حبیب کے کہے پر تو یہ باتیں تو چھوٹی باتوں کی جب یہ مقالمہ ہو گیا تب سیدن ابو بکر صدیق ایک پر اجیب ناوزادانوں دوڑے اور مسجد حرام میں پہنچے آقا علیہ السلام مجلس میں واقعہ بیان فرما رہے تھے جا کے بیٹھ گئے عرض کہ یا رسول اللہ مجھے بھی سنو حضور بتاتے تھے ایک ایک جملہ سنتے سن کے کہتے تھے صدقتا یا رسول اللہ آپ نے سج فرمایا یا رسول اللہ پھر سنتے تھے صدقتا یا رسول اللہ پھر اگلی بات سنتے صدقتا یا رسول اللہ جب بیان مکمل ہوا آقا علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انتا صدیق علیو ابو بکر آج تو ابو بکر نہیں رہا صدیق تو بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کو صدیق ماننے والو یہ بھی جان لو کہ صدیق بنے کیسے یہ بھی تو جان لو کہ وہ صدیق اکبر بنے کیسے حضور کے بیداری کے میراج پر بین سنے تصدیق کر کے صدیق ہو گئے سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں مات two مات Counہ مات مات محر موسیقی